بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل علیہ پاکستان پہ ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم عزت سخی سلمان پارس رجل اللہ عنہو جن کا دربار جل میں واقعہ ہے پر ایک ڈاکومنٹری پیش کرنے والے ہیں عزت سخی سلمان پارس رجل اللہ عنہو کے مفصل حالات زندگی آج تک نگاہوں سے اوجل ہیں تاہم عزت قاضی سلطان محمود قاتری رحمت اللہ علیہ اہوان شیف کجرات میں جن کا مزار واقعہ ہے اپنے مردین کے ساتھ اکثر اوقات مزار اکدس پر حاضری دیتے اور چلاکشی فرماتے تھے فیوزات غصیہ میں عزت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عزت سخی سلمان پارس کو صحابی رسول لکھا ہے تاریخ کے جاک میں بھی صحابی رسول درج ہے عزت مولانا عبداللطیف صدر سنی علماء کونسل جیلم کے مطابق عزت سخی سلمان پارس کا شمار تابعین اکرام میں ہوتا ہے ان کے نزید حضرت سلمان پارس کا تعلق خاندان پورس سے تھا اور آپ کے والد جیلم کے سرطار تھے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے آپ کا نام سلمان رکھا آپ پہلے سلمان پارس اور پھر حضرت سلمان پارس کہلائے فیوزات غصیہ میں حضرت سخی سلمان پارس کو صحابی رسول لکھا گیا ہے تاریخ گرچاک میں بھی آپ کو صحابی رسول درش کیا گیا ہے حضرت علامہ پیر غلام ہوئی الدین سلطان متازلالی مورگار والپنڈیش والے آپ کے مطابق حضرت سخی سلمان پارس صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام ہوا کرتے تھے اور زمین پر ایک بھی بال نہیں گرنے دیا کرتے تھے جناب شمس القمر نقش بندی دربار سخی سلمان پارس کے ساتھ ملکہ مسجد میں بارہ سال تک خطابت و امامت کے خدمات سر انجام دی ہیں اور وہ خاتم دربار بھی کہلاتے ہیں حضرت سخی سلمان پارس کے سابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ قزٹ ڈسٹک چیلم مرتبہ 1840 اور 1866 سے قبل نور کشور پریس لکھنو سے شائع کردہ تاریخ فرشتہ کے یارویں باپ صوفیاء ہند جس کو بعد ازا نہیں شائع شدہ کتب میں حضرت سخی سلمان پارس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اکثیت کے نزدیک آپ صحابی رسول ہیں تاریخ میں موجود ہے کہ برے صغیر پاکوہند میں پچیس صحابہ اکرام تشریف لائے یہ صحابہ تبلیغ اور چہات کی نیت سے آئے تھے ان میں سے بارہ صحابہ اکرام حضرت مرفاروق کے دور میں پانچ حضرت عثمان غنی کے دور میں اور چار حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ عنہ ماں کے دور میں تشریف لائے حضرت بابا سلمان پارس رضی اللہ علیہ عنہ کا مزار درے جیلم کے کنارے الطاف پار کے ساتھ واقع ہے یہ نہائیت شاداب اور پرسکون مقام ہے دن بر ظاہرین کی عام دورف جاری رہتی ہے اس تربار کا انتظام محکمہ اوقعاف کے سپورت ہے بیرونی آہاتا سے گزر کر پانچ زینے تیکر کے ظاہرین مزار اکتس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں مزار کے سہن میں عام کے بلند و بالا اشچار دست بدستہ خدام کی ماندن کھڑے ہیں مزار اکتس کی بیرونی دیوار سفید اور سیاہ چمکیلی اور خوبصورت ٹائلوں سے مجزن ہے دروازے سے اندر تاخل ہوں تو آپ کی تربت اتر نظر آتی ہے جو چھ ستونوں کے درمیان واقعہ ہے تربت پر سبز رشمی غلاف پڑے ہوئے ہیں مزار کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد واقعہ ہے جس کے سہن کے ستون درہ جیلم کے اندر واقعہ ہے اس مسجد کے تین دروازے ہیں جبکہ مزار اتر سے آنے کے لیے سہن میں دو راستے ہیں ایک سامنے سے اور ایک تائیں جانب سے آتا ہے مزار کے آہاتے میں کچھ اور استیاں بھی میوے خواب ہیں ان میں عزرت صوفی عبدالکریم چشتی رحمت اللہ علیہ عزرت فرزند علی چشتی رحمت اللہ علیہ مائی کمو سرکار رحمت اللہ علیہ اور تحریک پاکستان کے سرکرم کارکن حضرت مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ کی قبور شامل ہیں آپ کا سلانہ عرصہ مبارک ہر سال اگست کے مہینے میں نہائی دوم دام سے منایا جاتا ہے اور میلے کا بھی انہکات ہوتا ہے جس کا شمار ملک کے بڑے میلوں میں ہوتا ہے یہ ہمارے آج کی ویڈیو تھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد اکے گا اللہ حافظ